اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں ربی الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج میں آپ کو بارہ ربی الاول کے دن کا سب سے طاقتور عمل بتاؤں گا لیکن پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں ربی الاول کے متلک چند بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری ان تمام باتوں کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں ربی الاول کیسے منانا چاہیے عقیدت مندی سے منانا چاہیے یا پھر ڈول ڈمکوں سے منانا چاہیے بیٹ باجوں سے منانا چاہیے کیا ہمارے نبی نے ایسا کرنے کا ہمیں حکم دیا نہیں ہمارے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بانسری کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور صحابہ سے پوچھتے گئے کہ آواز ختم ہو گئی وہ تو اس قدر اس میوزک کو ناپسند فرماتے تھے تو پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیں عقیدت کے ساتھ ملاد النبی منانا چاہیے اب عقیدت کے ساتھ کیسے منانا چاہیے کسی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں عقیدت کے ساتھ ملاد منانے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے آپ نے ملاد منانا ہے تو آپ گر والے تمام افراد اکٹھے بیٹھ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بیجیں اور کسرت کے ساتھ بیجیں اور ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھیں پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں یہ عمل میرے اور آپ کے نبی کو اتنا پسند ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس عقیدت کے ساتھ ملاد کو منائیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے صاف گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی وڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں بارہ ربیوں اول کے دن جو وظیفہ بتاؤں گا یہ وظیفہ بھی درود پاک کا وظیفہ ہے لیکن اس سے پہلے درود پاک کی تھوڑی سی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے نبی کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام دے جا کرو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں یہ صورت الاحضاب کی آیت نمبر چھپن ہے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام کا بیان ہے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجا کریں حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں یعنی نماز میں السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھنا لیکن ہم درود کس طرح پڑھیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درودِ ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں اتہیات پڑھنے کے بعد پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتی نازل فرماتا ہے اللہ اس کے دس گنامہ فرما دیتا ہے اور دس درجات بلند فرما دیتا ہے ایک شخص مسجد میں آیا نماز پڑھی اور نماز سے فراغت کے بعد دعا کرنے لگا یا اللہ مجھے معاف فرما مجھ پر رحم فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو پہلے حمد و سنا پڑھو پھر مجھ پر درود بیجو پھر اپنے لیے دعا مانگو اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا تعلق بھی درود پاک سے ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسیں گی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ بے اولاد ہیں تو نیک اولاد کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اتنے زیادہ فائدے ہوں گے اس عمل کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں بارہ ربیو اول کے دن جب آپ نماز اثر ادا کر لیں نماز اثر ادا کرنے کے بعد ازان مغرب سے پہلے پہلے اس دوران کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ نے کنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کریں اور اپنے تمام حجات کا تصور کر لینا ہے ایک حاجت ہے تو اس کا تصور کر لیں اگر زیادہ حاجتیں ہیں تو ان تمام حجات کا تصور کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر درود ابراہیمی یا اس کے علاوہ اگر آپ اور کوئی درود پڑھنا چاہے تو اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اب یہاں ایک بات اپنے ذہن نشی کر لیں کہ جب آپ تین سو تیرہ سے زائد پڑھ لیں گے یعنی کہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ کسرت میں شمار ہو جائے گا اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے اپنی خجات کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں لیکن آپ اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بارہ ربی الاول کا دن ہے مبارک دن ہے جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا اللہ کا محبوب راضی ہو جائے گا اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا اور پھر ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری آخرت بھی سمر جائے گی ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں درود پاک کو اپنی ورد زبان بنانا چاہیے پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان آماز سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل بارہ ربیوں اول کے دن مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ